آقا نے فرمایا سات دن میں بچے کا عقیقہ کرو پوری زندگی مصیبتوں سے محقوظ رہے دا حتیٰ کہ شیطان ٹچ تک نہیں کرے گا حدیث میں آتا ہے لا یمصف شیطان شیطان چھوے گا تک نہیں ہمیں بے وہ خوفہ نادانہ کیا کرتے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے گھگوہ بڑے بڑے ختم کرو تمہارا دین ہے بڑے بڑے کس کا طریقہ اور کون عمل کر رہا ہے ارے مسلمانوں شر مانی چاہیے ہمارے نبی کا کوئی طریقہ غیر اپنا تھا نہیں ہم کتنے بے غیرت ہیں ان کے طریقے اپنا رہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہمارے کچھ عمل وہ کر لیتے ان کے ہمیں کچھ عمل کر لیتے تو بات ہو جائے چھوڑو حضرت انہوں بھی کتے کامہ ہمارے کر لیتے عدل فطر کر لیتے عدل ازا کر لیتے زہر کی نماز پڑھ لیتے رمضان کے بارہ تیرہ روزے رکھ لیتے ہیں حضرت انہوں بھی بھان کو برقہ پڑھ لیتے کچھ بھی نہیں ہمارا کوئی طریقہ انہوں اپنا دے نہیں ان کا طریقہ ہمیں اپنا نہ یہ بے غیرتی نہیں تمہیں تحفہ نہیں دیئے مجھے تو میں بھی دیتا نہیں تحفہ اگر مجھے عزہر پوچھے حضرت تحفہ انہیں کیا جہاں دے لیے ابھی ہمیں دینے کے واسطے کیا اتنا جھگنا سو ہمیں بولتے نہیں بولتے یہاں خاندان آ گیا ناک آ گئی انہ آ گیا بڑپن آ گیا پھر دین میں تمہاری انہ کہاں گئی دین میں تمہارا بڑپن کہاں گیا جب وہ ہمارے نبی کے خلاف ہے ہم ان کے طریقے کے موافق بنے اللہ کے رسول ان سے اتنا ناراض نہیں جتنا ہم سے ناراض ہیں بٹے کر رہے نا جوانا بٹے اور عجیب حال حضرت آپ کو معلوم نہیں آپ تو اللہ کے ولی ہے نیک ہے میں یہ گنہگان ہوں ہمیشہ باہر پر نظر پڑتی ہے رات کے بارہ ہوتے ہی روڈ میں کیک کاٹتا پیدا ہوا سو سب کو آنڈ بجھے گھگو نہیں نا اور روڈ میں کیک کاٹتا نا روڈ میں پیدا ہوا ماں سے پوچھ کے جنی کا اور بڈے کس کشی میں کر رہا ہے میرے دوست کیا کارنوہ کر دیا تو صاحبِ ترتیب ہے کہ تو بڈے کرے خوران صحیح پڑھنے آتا ہے کہ پیدا ہونے پر تو کسی منائے تیرے وجود سے تو تیری گھر کی زمین ناراض ہے بوجھ ہے بوجھ ختم کرو بڈے حقیقے کرو رسم و رواج ختم کرو حقیقے کرو جن بچوں کا حقیقہ نہیں ہوا وہ اپنے بچوں کا حقیقہ کرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو آفر کا دور ہے آفر کا جیو کا یہ رقی کا سیل کا مال کا آفر نظر آتا ہے نبی کا آفر دیکھو صحابہ کے دور میں یہ سنت پر عمل کریں گے دس سنتوں کا سوا دس شہیدوں کا سوا یہ ٹو ٹوزن ٹونٹی دو آقا خود آفر دے رہے ہیں ٹک دیئے ساڑھے چودہ سو سال پہلے دیئے آقا نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں میری امت سنت سے دور ہو جائے گی آقا نے آفر دیا اے میرے غلاموں عاشقوں میرے اُس دور میں جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا سوا دیں ختم کرو بچے کا بھی بڑے امہ کا بھی بڑے بھاوہ کا بھی بڑے 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 گدے بڑے 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 گدے افسوس میرے دوستو افسوس میں کہاں اپنے انوان کو چھوڑ کر دعا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ارے ایک معمولی سرکا درد بول کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو تین گھنٹے سے پہلے ڈاکٹر بھیزتا نہیں تمہاری روحانیت کے سر سے لے کر پاؤ تک ظاہر سے لے کر باطن تک بیمار ہی بیمار ہر پارٹس بیکار ہو چکا ہے ہم دیر دو گھنٹے میں کیا علاج کرے کیا حوالہ پیش کرے قرآن و حدیث کا تمہاری ریپورٹ کیا پیش کرے تمہارے آنکھوں کی ایک ریپورٹ ہمارے پاس بھی ہے تمہارے خون کی ایک ریپورٹ ہمارے پاس بھی ہے تمہارے دل کی ایک ریپورٹ ہمارے پاس بھی ہے تمہارے باطن کی ایک ریپورٹ ہمارے پاس بھی ہے تمہارے بیماریوں کے پیزٹیو اور نگیٹیو ہونے کی ایک ریپورٹ ہمارے پاس بھی ہے ہم کیا کیا بیش کریں آپ کے سامنے ختم کرو بڑے ختم کرو بڑے ختم کرو بعض متقیہ مولانا کیا بھی کرتے نہیں حضرت ہمیں بچہ نہ حضرت یہ کیک لے لکھا کو اسے اچھے کپڑے پھنا کو ہمیں بھی انہوں کھڑ جا کوچھے بچے کو کٹتے ہیں کٹتے وہ کٹتے ہیں ماں بابا کو دیکھتی تیرے ظلم کا نتیجہ انہیں بولتی تیرے دھوکے کا نتیجہ بچہ ہے نا ہپی ورڈ ڈے ٹو ماں کو کھلا دلتا باب کو کھلا دلتا ماں بابیو کچھ ہو جاتے ہاتھ کیک کھلایا سواں کو کیا کھلا دا دیکھ شادی ہو جانے کے بات آپ شادی نہیں ہووی چھوٹا پٹا ہے دس بارہ سال کا کیک کھلا رہا ہے شادی ہو کر رات کی پاری میں جب پاس ہوگی ایک روٹی کا تکڑا بھی تجھے نہیں کھلایا بڑے غلط کام بڑا کرے تو بھی غلط چھوٹا کرے تو بھی غلط گلاس میں بھر کو پیشا پیئے تو بھی پیشا بھی یہ کترہ کیسا ہے دیکھیں گے تب بھی پیشا ہے ہزاروں کو جمع کر کے آپ گناہ کرو گے تب بھی گناہ اکیلے تنہائی میں گناہ کرو گے تب بھی گناہ اس تنظیم و تحریب کے نوجوان میں آئندہ تمہارے بارے میں نہ سنو کہ تم میں سے کسی نے بڑے کیا ہو ورنہ تمہاری تعاوت ہر کس قبول نہیں کرو گا اب تمہیں بھی بول رہی ہے تمہارا پھر کون بلاتی بل کر رہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بلانے کی لیکن تمہیں سنڈر جاؤ بڑی امیدیں لگی ہوئی ہے علماء کی تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ اپنے بچوں سے زیادہ تمہارے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے بڑے ہونے تک وہ منظر دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے بھروسہ نہیں اب تم بنا بنایا پھل آیا ہے تمہارے سے وہ تمام حسرتیں پورا کرنا چاہتے ہیں جن حسرتوں کو دیکھنے کی سانوں سے ان کو امید ہے